اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں گرمہ گرم اکھے مسور کا پلاو جو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار بن جاتا ہے اور گھر میں ہی یہ اویلیبل چیزوں سے ایک دم بلکل آسان طریقے سے میں اسے بناتی ہوں اور کھانے میں تو یہ بڑا مزیدار لگتا ہے تو چلے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے میں نے بہت ایزیلی بہت آسان طریقے سے اسے بنایا ہے ویورز اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ مسور کا پلاو آپ کو کیسا لگا تو چلیے فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر کیا تیاری کی ہے اس کے لئے یہاں پر میں نے یہ اکھی مسور لی ہے میجر کے حساب سے دیکھیں گے تو دیڑ سو گرام ہماری مسور کی دال ہے اور ساتھ میں میں نے یہاں پر باسمتی رائس لیے ہیں میجر میں دیکھیں گے تو تین سو گرام ہمارے باسمتی رائس ہیں ایک کٹوری میں نے مسور کی دال لی ہے تو اس کے حساب سے دو کٹوریاں میں نے چاول لیے ہیں اور ساتھ ہی تھوڑے سے گرم مسالے میں یہاں پر لے رہی ہوں تو یہاں پر میں نے ایک بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی ایک سٹار آئینیس اور یہ جو پتے ہیں ایزی لی آویلیبل رہتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے یہاں پر ایک دارچن کا ٹکڑا لیا ہے اور تھوڑے سی یہاں پر کالی مرشی بھی ڈال رہی ہوں میں چھے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی تیج پتے یہاں پر میں نے دو تین لے لیے ہیں یہ پتے جو ڈالنے سے ہے نا ایک اچھا سا فلیور آتا ہے آپ ضرور ڈالیں تو پلاو کو میں کوکر میں بنا رہی ہوں آپ چاہو تو پتے لے میں بھی بنا سکتے ہو اویل ڈال دیا ہے میں نے دو بڑے چمچ اور ساتھ میں ہی ڈال دیا ہے سارے جو اکھے گرم مسائلے جو میں نے لیے ہیں ایک منٹ کے لیے انہیں بھون لیتی ہوں میں کوکر میں بنانے سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جھٹ پڑ بن کر تیار ہو جاتا ہے اگر آپ پتے لی میں بنانا چاہتے ہو تو تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو تو چلیں ایک منٹ کے لیے میں گرم مسائلے بھوننے کے بعد اس میں ایک بڑا کٹورا میں یہاں پر پیاس ڈال نہیں ہو یہ تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاس ہیں اب اینے بھی تھوڑا سا فرائی کر لیتی ہوں یہ کھچڑی کھانے میں بڑی مزے دار بن جاتی ہے اور دس مندرہ منٹ کے اندر یہ تیار ہو جاتی ہے ایک بار آپ اس طرح سے ایک بار ضرور بنا کر دیکھیں ساتھی میں نے چار ہری مرچ کو اس طرح سے بیچ میں سے چیرہ لگا کر ڈال دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں آدھا چمچ زیرہ میں یہاں پر ملا رہی ہوں اگر آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو ہری مرچ کو تھوڑا سا دردرہ پیس کر ڈالیں ایک چھوٹا چمچ میں نے ادرک لسون کی پیسٹ اس میں ملا دی ہے بھون لیتے ہیں سارے مسالوں کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں دو میڈیم سائز کے ٹاماتر بھی میں نے اس میں کٹ کر ڈالیں اچھی طرح سے ٹاماتر کو پکا لینے کے بعد سوکھے مسالے میں اس میں ملا رہی ہوں آدھا چمچ حلدی پاوڈر آدھا چمچ زیرہ پاوڈر اور ایک بڑا چمچ دھنیا پاوڈر ملا دیا ہے میں نے ایک بڑا چمچ لال مرچ پاوڈر اور ساتھ ہی آدھا چمچ گرم مسالہ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہو تو ملا لیتے ہیں سارے مسالوں کو ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیتی ہوں میں تو اب اس کے ساتھ جائے گا دہی یہاں پر میں نے سو گرم دہی لیا ہے اس کو بھی اس میں ملا کر اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دہی ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پلاو کے اندر آپ ضرور ڈالیں تو یہ دیکھیں دال کو میں نے چار گھنڈے کے لیے بھیگو کر رکھا ہوا تھا مکس کر لیتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک ٹیپ دینا چاہوں گے اگر آپ کو یہ ارجنٹ بنانا ہے تو آپ دال کو گرم پانی میں بھیگو لیں آدھا گھنٹہ بھیگنے کے بعد یہ دال اچھی طرح سے پھول جاتی ہے تو اب ملا دیتے ہیں چاولوں کو چاولوں کو بھی میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھیگو کر رکھا ہوا تھا باسمتی رائز کے جگہ آپ جو نارمل چاول گھر میں یوز کرتے ہیں اس کا بھی پلاو بنا سکتے ہو اس سے بھی اچھا پلاو ہمارا بن جاتا ہے تو مکس کر لیتے ہیں چاول اور دال کو اچھی طرح سے مسالوں میں ایک دو منٹ کے لیے اس طرح سے فرائی کر لیتے ہیں اب یہاں پر پانی کا میجر میں آپ کو بتا رہی ہوں جس کٹوری سے میں نے چاول لیے تھے تو اسی کٹوری سے تین کٹوری یہاں پر میں پانی ملا رہی ہوں یہ میجر میں پورفیکٹ ہے پانی بلکل کھلے کھلے ہمارے چاول پک جائیں گے یہاں پر میں نمک شامل کر رہی ہوں ٹیسٹ کے اکارڈن تو چلیں اب ہمارا یہ پکنے کے لیے پلاو تیار ہے ڈھککن لگا کر اس کو چار سیٹیاں آنے تک اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں زیادہ سیٹیاں نہیں لینا ہے چار سیٹیاں ہی کافی ہو جائتی ہیں اور چار سیٹی ہونے کے بعد آپ ڈھککن بلکل بھی نہ کھولیں دس منٹ ایسے ہی رہنے دیں تاکہ اچھی طرح سے بھاپ لگے اور چاول ہمارے اچھی طرح سے پک جائیں تو چار سیٹیاں ہمارے یہاں پر ہو چکے ہیں چلیں دیکھ لیتے ہیں ما شاہ اللہ یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاول ہمارے پک چکے ہیں یہ پلاو بہت زبردست بنتا ہے بہت اچھی سے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں ویورز زبردست یہ پلاو بن کر تیار ہو جاتا ہے اور میری ریکویسٹ ہے آپ لگوں سے کہ آپ اس طرح کا پلاو ایک بار ضرور بنائیں واؤ زبردست یہ پلاو ہمارا بن کر تیار ہوا ہے تو چلیں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں میں تو یہ لیجئے ویورز گرما گرم اکھے مسور کا پلاو بہت ہی زیادہ لذیز اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوا ہے تو اسے سرپ کرتے ہیں ہرے دھنیا سے اس کو گارنش کر لیتی ہوں پیاز ہرے میرچ اور تھوڑا سا اچار اس کے ساتھ پوفیکٹ سوٹ ہوتا ہے آپ اس طرح سے بنا کر ایک بار ضرور ٹرائے کریں تو چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ اسے ہی ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بنے رہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسے ہی مزیدار سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزیدار سی ویڈیو